بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین بڑی ہی افسوسناک اور دل دہلا دینے والی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ اسلامی ممالک کیسے سکون کی نیند سو سکتے ہیں کیسے عالمی ضمیر جو ہے وہ نہیں جاگے گا ناظرین بڑی ہی افسوسناک ویڈیو ہے اب ویڈیو غزہ میں ظلم و ستم کی تو بے شمار آئی ہیں لیکن یہ جو ویڈیو ہے اس نے انسانیت کی روح کو تڑپا کے رکھ دیا ہے اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ اب بڑا مطالبہ کیا جانے لگا ہے اس ویڈیو کے بعد اسرائیل کے خلاف امریکہ کے خلاف اور دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر آری ہے وہ یہ ہے کہ حماس نے صرف پانچ دنوں کے اندر اسرائیلی فوج کے سو فوجی ٹینک اور جنگی گاڑیاں تباہ کی جس میں درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کی تمام تر تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو قائلی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہے جو آپ ہمارے بیلوکس کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں ناظرین اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ دنیا میں اتنا زیادہ ظلم کہیں پہ نہیں ہوا اس وقت جو ہولوکاسٹ کی جو ایک شکل ہے اس وقت ریپلے اس کا ہو رہا ہے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے ویسے تو ظلم و ستم کی انتہا اتنی زیادہ کی گئی ہے اتنی صفاق کوئی انسان ہو سکتا ہے میرے خیال میں کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا یہ یا تو روبوٹس ہیں یا پھر ان کے سینے کے اندر دل ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے بمبارمنٹ کے اوپر کھڑے ہوکے کہ جہاں پہ بچوں کا خون لگا ہوا اور وہاں پہ یہ منگنیوں کی انگوٹھیاں اپنی جو ہے وہ کولیگز کو پہنا رہے ہوتے ہیں اور ناظرین آپ دیکھئے صفاقیت کے اس سے بڑی کیا انتہا ہوگی کہ آپ ایک ایسا جو عمل ہے اس کو کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں ظلم اتنا زیادہ ہو چکا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ بارہ ہزار سے زیادہ بچے فلسطین کی سرزمین پر شہید ہو چکے ہیں لیکن امت مسلمہ کے ستاون ممالک بلکل خاموشی کی تصویر بنے ہوئے ناظرین ویسے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر اگر ایک چھوٹی سی تصویر بھی بائرل ہوتی ہے سامنے آتی ہے تو پھر جو انسانیت کے نام پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سوویت یونین میں ایک بچی جو ہے وہ جب بھاگی اور آگ لگی اس کے دامن کو وہ بھاگ رہی تھی اور اس کی ایک فوٹیگریفر نے تصویر بنا لی وہ تصویر اتنی بائرل ہوئی کہ امریکہ کے خلاف پوری دنیا ہو گئی اور پھر امریکہ کے خلاف پروگرام سے ہونے لگے میڈیا پر بات کی جانے لگی لیکن اتنا کچھ غزہ میں ہوا ہے اتنے دردناک مناظر جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کی ہیں اتنے اتنے دردناک مناظر کہ روح کام جاتی ہے لیکن ناسین دنیا کا زمین ایک طرف امت مسلمہ جو ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی جان نکل چکی ہے وہ ایک باڈی لیے پھر رہے ہیں بہت زیادہ طاقت ہونے کے باوجود میں پاکستان کی بات کرتا ہوں پاکستان کے پاس بھی آپ کو بتا ہے کہ اسلامی دنیا کے اندر واحد ایٹمی طاقت ہے مزال ٹیکنالوجی بڑا کچھ ہے میں کہتا ہوں ہم بھی ہماری بھی اس سے بڑی جو ہے وہ بڑی بیزمیری اور کمزوری اور مزدلی کیا ہوگی یہ ناظرین کمال ادوان ہسپٹل جو ہے اس کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ ایک وہ خبر آئی تھی کہ ایک اجتماعی قبر جو ہے بہت بڑی اجتماعی قبر اس کا انکشاف ہوا تھا وہ ناظرین جو ویڈیو سامنے آئی ہے اللہ اکبر وہ دیکھنے مطلب جب انہوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد وہ بیلڈنگ جب گری ہے اور زخمی اس میں سے نکل نہیں پائے لوگ زخمی تھے وہ چیخ رہے تھے پکار رہے تھے لیکن اسرائیلی فوج جو ہے وہ بلڈوزرز کے ذریعے اس نے سب لوگوں کو جو چیخ رہے تھے زخمی جو مدد کے لیے ہاتھ نکال رہے تھے ان کو اس کے اندر زندہ درگور کر دیا زندہ زخمیوں کو اس اجتماعی قبر کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیا کہ ناظرین اس سے بڑی صفاقیت کہاں پہ ہو سکتی ہے اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اسلامی موالک خاموش عالمی ضمیر جو ہے وہ عالمی اداروں کے ضمیر وہ بالکل جو عالمی ضمیر لگتا کہ ہی پہ ہے ہی نہیں ناظرین صورتحال بڑی عجیب ہے ناظرین اب جو اسرائیل کی فلسطین کی وزارت اس حیث ہے اس نے عالمی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے عالمی تحقیقات کس سے آپ کروائیں گے کون کرے گا تحقیقات وہ جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کو حق حاصل ہے کہ وہ مزید زیادہ دن ظلم جاری رکھنا چاہے تو ہم ان کو اسلاح اور گولہ بارود دیتے رہیں گے انہوں نے یہ جنگ بند کروانی ہے انہوں نے یہاں بھی یہ ظلم و ستم کا حساب مانگنا ہے عزین کمال ادوان ہسپٹل میں اسرائیل نے جو کچھ کیا اب اسرائیلی جو فلسطینی وزارت صحت ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ بھی اس میں مکمل طور پر اس گیم میں شامل ہے انہوں نے کہے یہ گھنونا اور ہولناک جرم جو ہے وہ ہولوکاسٹ کا حصہ ہے غزہ کی پٹی میں ناظرین اگر دیکھیں تو آپریشنل ہے باقی تباہ کر دیئے گئے ہیں میڈیکل سنٹرز کو تباہ کر دیا گیا ہے انسان کہلانے کے لائک نہیں ہے ناظرین کہ آپ دیکھئے اتنا ظلم ہوا اتنی زیادتی ہوئی لیکن اس کے باوجود صرف باتیں ہو رہی ہیں عجیب طریقہ کار ہے کہ سارے ممالک جو ہے وہ چاہتے ہیں جنگ بندی اور امریکہ اکیلا کھڑا ہوگی کہتے ہیں نہیں جنگ بندی ہوگی اور نہیں ہوگی کہ دنیا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ پول کے اندر کچھ یہ بیٹو والی پاورز کو ختم کیوں نہیں کر دیتے اسلامی ممالک جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہیں پہ کچھ تھوڑا سا انسان کے اندر کوئی احساس تو ہوتا ہے نا بچے سب کے ہوتے ہیں آپ وہ ویڈیو دیکھی نہیں جاتی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے ناظرین دوسری جانب حماس جو ہے وہ چن چن کے بدلے بھی لے رہے ہیں لیکن ناظرین جو چلے جاتے ہیں جو ظلم ہوتا ہے وہ تو کبھی کمپلسیٹ نہیں نہ ہو سکتا اس کا کبھی بھی بدلہ نہیں لیا جا سکتا وہ اس کا بدل کبھی نہیں ہو سکتا کوئی ناظرین ہوا کیا ہے اب چیزیں سامنے جو آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ حماس نے آج ایک بہت بڑی کاروائی کی گئی ہے اور اسرائیلی میڈیا پر یہ خبر بھی بریک ہو رہی ہے ابو عبیدہ جو کہ حماس کے ترجمان ہیں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ پانچ دنوں کے دوران اسرائیلی فوج کی سو جو بکتر بند گاڑی ہیں ٹائگر گاڑی ہیں ان کی جو ہے نا وہ بہت ایکلاس کے ان کی گاڑی ہیں وہ سو گاڑی ہیں اور ان کے مرکاوہ ٹیکس جو ہیں ان کو تباہ کیا گیا اور ان میں درجنوں اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں از ان آج خان یونس کے شمالی علاقے کے اندر جو ہے وہ کم از کم کچھ بھی نہیں تو پندرہ سے بیس اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں اور ناظرین اس کے علاوہ بھی جو اسرائیل کے اندر گھس کر کچھ مجاہدین نے کاروائی ہیں شروع ایلیٹ فورس جو ہے الکسام برگیڈ کی ایلیٹ فورس ان کی جانب سے اسرائیل کے اندر گھس کر کاروائی ہیں کی جاری ہیں ایک وہ ہیں جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایک وہ ہیں جو اندر جا کے حملے کر رہے ہیں یہ شدوت شہر ہے وہاں پر اسلحہ اور گولہ بارود کا زخیرہ تباہ کیا گیا اور بڑی تعداد میں جتنا مجاہدین اسلحہ اور گولہ بارود اٹھا سکتے تھے وہ غریمت کے طور پر لے کر بھی آئے اور ناظرین یہ جو ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ خماس کے نہ تو خوصلے ٹوٹیں آج انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا امریکہ اور اسرائیل نے جب جنگ بندی کے حوالے سے کوششیں کی ہیں حماس نے کہا کہ جنگ بندی نہیں ہوگی جنگ بندی تب تک نہیں ہوگی جب تک تم ظلم بند نہیں کروگے اس کے بعد مذاقرات کریں گے اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے جب تم ظلم کرنے بند کروگے اور ناظرین اس وقت عالمی ادارے خاموش اسرائیل کی جانب سے خر وہ ظلم کیا گیا ہے جو وار کرائم کے اندر آتا ہے لیکن ابھی تک نیتن یاہو کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے جا سکی اور نہ ہی لائے جائے گی ناظرین ایسا ہی ہوتا اب جو کچھ انہوں نے ناٹو فوجوں نے کیا تھا ناظرین آپ کو بتا اس یہ ہے کہ جو ریپورٹ سامنے آئی تھی افغانستان کے اندر ایک مجاہد کی ٹانگ جو ہے اس کو ہنود کر دیا گیا تھا اس کی ٹانگ کاٹ کے اس کو ہنود کر کے اس کے اندر ناٹو کا سپائی جو ہے وہ شراب ڈال کے پی رہا تھا کیا کیا ان کے خلاف انکوائریاں ہوئیں بس بات ختم کیونکہ یہ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے تو یہ سب کچھ بھی امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہونا لیکن حماس جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے مجاہدین کو پتا ہے کہ جذبہ جہاد سے اور جہاد کی طاقت سے ہم نے جو کچھ گولز اچیو کرنے ہیں وہ کرنے ہیں اور حاضرین آپ نے دیکھا کہ دنیا کی سپر پاس کو گھٹنوں پہ لے آئے ہیں حماس اور سلام پیش کرتا ہوں میں جتنے منصوبہ ساز ہے خاص طور پر جو ایران کے منصوبہ ساز ہیں سپاہ پاسداران انقلاب کے جو کمانڈرز ہیں جنہوں نے یہ تمام منصوبہ بندی اور تمام چیزیں جو ہے وہ پلان کی تھی اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا اللہ مبارس